سیاست کی ہے اسمبلیوں کا میمبر ہاں ہوں میں نے بڑے ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائز کو نبایا ہے میرے پاس جو بھی پارٹی اہدے رہے میں نے ان اہدوں کے اوپر بھی کوشش کی کہ میں پوری ایمانداری سے کام کروں میں آپ تمام دوستوں بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ مملکتِ خدادات پاکستان یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انام اور ایک توفہ ہے اور یہ سرزمین جس کی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں پہ ایک بہتر نسبتاً بہتر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس کے چپے چپے کی حفاظت کی جائے اور جہاں تک ہو سکے ہمیشہ جو بھی اس کے مفاد کے لیے جو بھی اس ملک اور قوم کے لیے بہتری کا قدم اٹھا سکیں وہ ہم اٹھائیں پولٹیکل سٹرگل اور جدو جہد میری سمجھ کے اندر پورا من طریقے سے ہونی چاہیے اس میں وائلنس کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے میری تئیس سال کی سیاست میں نو مئی سے پہلے تک میرے اوپر کبھی ایک ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی نو مئی کا سانیہ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے سب سے پہلے میں اللہ کو غازر ناظر جان کے اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ کسی بھی قسم کی وائلنس میں کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ میں کسی بھی بلڈنگ پر کسی ملاک کی توڑ پھوڑ میں میں شامل نہیں ہوں یہ میں خدا کو گواہ بنا کے آپ سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں نہ میری طبیعت میں میری نیچر میں ایسی بات ہے میرے شہر کے لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں میں امن پسند شہری ہوں اور ہمیشہ امن پسندی کی سیاست نفاست کے ساتھ کی ہے میں نے تو کبھی کسی سیاسی مخالف کو بھی برا بلا نہیں کہا کبھی تو کسی اپنے ملک کے کسی اساسے کو نقصان پہنچانا یا اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں کچھ غلط کرنا اس کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تو آج میں آپ سب کی موجودگی میں یہ جو ایک نو مئی کا ثانیہ ہوا ہے اور اس میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر بڑا غور فکر کر کے میں اپنی مرضی سے میں آج ویسٹ پریجن پنجاب کا میں صدر ہوں پی ٹی آئی کا اس سے میں مصطافی ہوتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں پی ٹی آئی سے الیدگی کا اعلان کرتا ہوں تو میں ایک بار پھر اپنے تمام اپنے بھائیوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ دیکھئے ابھی میں ذہنی طور پہ بلکل اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی فوری طور پہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر پاؤں ابھی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے پولیٹکس کرنی ہے یا میں نے نہیں کرنی ہے تو یہ چونکہ ابھی میں اپنی فیملی سے اپنے خاندان سے اس کے اوپر مشورہ کروں گا پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے پولیٹکس آگے جاری رکھنی ہے یا نہیں رکھنی ہے اپنے خاندان سے اپنے خاندان سے یہ بہت شکریہ یہ بہت شکریہ یہ سالوں میں اس کا واکرہ وہاں اس سے پہلے جب آج مارک میں ہم اسلامی مارک میں کوئی ساتھی ہے اپنے خاندان میں چوانہ مارک میں چودہ مارک کوئیشن ہوتا ہے کہ سالہ خوبہ مندرہ کو آپ اس سالی خاندان تاکہ کتنے انگام میں ہوتے رہے ہیں اس میں پہلیٹکس آگے نکلتے لئے ہیں آپ کو آپ کا کیمپ جی بھی زمان پارک میں لگا رہا ہے تب تک آپ کو یہ چونی ایس لائل ہوا ہے کہ یہ تو کچھ حضرت لوگ ہیں یہ امن صد لوگ نہیں ہیں جن سے امن پکے دنہ دار ہیں تب تک اونی آپ لائل ہوا دیکھئے میں آپ کو ایک گزارش کر دوں جنرلی پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے بارے میں میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ وہ وائلنس والے لوگ نہیں ہیں اور جو کیمپ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ویسٹ ریجن پنجاب کا کیمپ تھا کسی انڈویجویل کا کوئی کیمپ وہاں پہ ہماری طرف سے نہیں تھا چونکہ میں ویسٹ ریجن پنجاب کو ہیڈ کر رہا تھا تو اس لیے وہ کیمپ وہاں پہ ہر ایک ریجن کا وہاں پہ ایک کیمپ تھا اور وہ ویسٹ پنجاب ریجن کا بھی وہاں پہ کیمپ موجود رہا دیکھئے یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے کسی قسم کا کوئی دباؤ پریشر یا کسی قسم کا کوئی میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں نے بڑا سوچ سمجھ کے گوھر و فکر کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور باقی پارٹی کو بتانے کی بات تو وہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے میرے خیال میں سب کو میرا میسج چلا جائے موقع صاحب یہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ آپ کا ذاتی ہے نو مئی کو بائیلنس ہوا تھا وہ فیصلہ کس کا تھا کس نے لوگوں ہے اگر آپ پھر اس پہ بھی یقین نہیں ہے تو میرے پاس پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ میرا فیصلہ تھا نہ مجھے کسی نے کہا دیکھ دیکھئے ابھی تو میں نے اپنا فیصلہ کیا میرا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے تو ہر شخص جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہے تو میں نے مناسب یہی سمجھا ہے کہ میں میں نے جو اپنا فیصلہ کیا ہے وہ میں اپنے لوگوں کے سامنے رکھ دوں اور میں اپنے حلقے کے لوگوں کا میں اپنے فیصلہ آباد کے لوگوں کا دل کیا تھا گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ہمیشہ محبت دی ہے میرا ساتھ بھی دیا ہے میں ان کا شکریہ دا کر ہمیشہ ساتھ بھی ہمیشہ ہمیشہ